سیپک کو ہو گئے دس سال پاکستان کی معیشت پھر بھی بے حال معاملہ کس طریقے سے آگے لے کر جائیں گے سب سے پہلے ہم یہ جو قدر ہے وہ پاکستان کے کمپیرزن میں کس قدرے بہتر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ریالائز ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے دس سال دس سال سیپک کو گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کائی پلٹ جانی چاہیے تھی ہم نے فائیو یئر منصوبہ دیا ساؤتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا آج کدھر سے کدھر بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ دس سال کے اندر سیپک کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب وائی دیو تھنک ویر ڈیڈ بی لیک کیا کوتاہی ہوئی کیا گربڑ ہوئی جہاں ہم نے لیک بہائنڈ کیا جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کو کچھ سال پہلے جورن چٹایا گیا تھا کہ چائنا کے ساتھ جو سیپک بنانے جا رہے ہیں وہاں گیم چیندر ثابت ہوگا اس سے پاکستان کی اکنومی بڑھے گی اور عام پاکستانی بس ہر ایک پاکستانی کو اس کا منافع ملے گا لیکن دوستو جس طرح کا پاکستان میں سیپک کے نام پر کرپسن ہوا اور جس طرح پاکستانی آرمی نے پیجا ہٹ کھولے اور پاکستان کے نیتاؤں نے بھی اس میں کافی پیسہ بنایا اور اس کی سزا عام پاکستانی بگت رہا ہے اور دوستو سیپک کے نام پر آئے دن پاکستان میں بم دھماکے بھی ہوتے ہیں تو اب سیپک کے دس سال پورے ہونے پر دیکھیں پاکستانی میڈیا کس طرح اس کہہ رہا ہے کہ دس سال باوجود بھی ہماری محیشت کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے کیونکہ دوستو پاکستان اب اربو ڈولر کا چائنہ کا اس کا جو قرد تھا اس قرد تلے بھی دب چکا ہے اور سیپک کا پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ پورا بھی نہیں ہو پایا ہے تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کس طرح ایک پرتکریہ آ رہی ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی پرتکریہ دینا بلکل مت بولیے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ سیپک کو ہو گئے دس سال پاکستان کی معیشت پھر بھی بے حال معاملہ کس طریقے سے آگے لے کر جائیں گے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے سیکنڈ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے باقی ممالک کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہمارا ریجن گروہ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی اس طرح سے گروہ کیسے کروائی جائے اور پورے کے پورے ریجنز گروہ کرتے ہیں اس ریجن کے اندر پاکستان کو اپنے آپ کو شانہ بچانہ رکھنا ہوگا باقی ممالک کے ساتھ وہ کیسے رکھا جائے لیسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ سینٹ کے اندر انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ایک بل آیا بل کو ہولڈ پہ ڈالنا پڑا کون سے مسائل ڈسکس ہوئے پچھلے ایک ہفتے کے اندر زماملات چل رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف پڑھیں گے پاکستان کے لیے گیم چینجر کا نام دیا گیا سی پیک کو سی پیک کو آج پورا ہوئے جو آغاز ہوا تھا اس کو پورا ہوئے دس سال ہو چکے ہیں جولائے دوہزار تیرہ کو سی پیک منصوبے کا آغاز ہوا اس منصوبے کے آغاز کے بعد چین کی جانب سے ابتدائی سرمایہ کاری چھالیس عرب ڈالر کی بیسکلی بولی گئی تھی کہ کی جائے گی جو کہ اب تک باسٹھ عرب ڈالر تک بڑھ چکی ہے نہ صرف یہ کہ باسٹھ عرب ڈالر تک بڑھ چکی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ تقریبا سکسٹین عرب ڈالر تقریبا بڑھ چکی ہے پچیس عرب کی سرمایہ کاری بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف منصوبوں میں دو لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں اور چھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوئی ہے اس تمام کی تمام صورتحال سے قومی گریڈ کے اندر شامل ہوئی ہے ساتھ ساتھ تقریباً آٹھ سو نو کلومیٹر کی سڑکیں بنائی گئی ہیں بنیادی دھانچہ جو سڑکوں کا ہوتا ہے وہ بنایا گیا ہے اور پانچ سو دس کلومیٹر کی ہائیویز کی تعمیر بھی ہوئی ہے نہ صرف یہ پاکستان میں قومی ٹرانسمیشن نیٹورک جو ہے وہ تقریباً ایٹ ایٹی سکس کلومیٹر بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ نائنٹین بلین ڈالر مالیت کے تقریباً ٹوئنٹی سیون منصوبے مکمل کر لئے گئے ہیں سات اشاریہ سات بلین ڈالر کے تقریباً ستائیس منصوبے دو ہزار پچیس تک مکمل کیے جائیں گے جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوئے لیکن دو ہزار پچیس تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن ہوپفلی ہو بھی جائیں گے ترڈی فائف پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کے تقریباً سکسٹی تری منصوبے ہیں جو کہ دو ہزار پیس تک مکمل کرنے ہیں پاکستان کے پاکستان میں جو وائس پریمیر آف چائنہ کا دورہ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے ویسے تو برکی کمکمو سے پورا کا پورا کانسٹیوشنل ایونیو سجا ہوا ہے لیکن صرف سجاوت نہیں اس سے آگے بڑھنا ہے وائس پریمیر نے کہا کہ ہم سی پیک کے دوسرے فیز میں شامل ہو چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں اور اس دوسرے فیز کے اندر پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی بڑی ایمپورٹنٹ ہے میرے لیے جو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ابھی پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے کومنٹس دی ہیں وائس پریمیر نے ایک تقریب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی صرف اور صرف ایکنومک سوورینٹی نہیں پاکستان کی باؤنڈریز کی سوورینٹی کو بھی چائنا جو ہے وہ فلی سپورٹ کرتا ہے اور ڈیفینڈ کرے گا پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ سے ہی بہت اچھے رہے پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جنہوں نے چین کو ریکگنائز کیا اور اس کے بعد چین نے دن دگنی رات چگنی پر اکھی کی چین نے پوری کے پوری دنیا کو کنیکٹ کرنے کے لیے بی آر آئے کا منصوبہ بھی آگے کر دیا جو کہ پریزیڈنٹ شی جنپنگ کی سوچ تھی لیکن پاکستان نے سی پیک سے اب تک کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایک عام شہری کو کتنا فائدہ پہن سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں سی پیک دس سال ہو گئے دس سال کے اندر پاکستان کی معیشت کو بہت تبدیل ہو جانا چاہیے تھا یہ صرف اور صرف نورتھ ٹو ساؤتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ یہ ویسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کے اندر بھی ہمیں ہیلپ کرے گا لیکن ہم اس طرح سے فائدہ اٹھا نہیں سکے سیاسی چپکلشم یہ تگ آف وار جو پچھلے دس سال کے اندر ہم لوگوں نے چلتے ہوئے دیکھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تو بیٹھ گئی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دو تین بلین ڈالر کبھی آئی ایم ایف سے لے لیں کبھی ورل بینک سے لے لیں کبھی دوست ممالک سے لے لیں اب تک ہم پورا پوٹینشل یوٹلائز نہیں کر پائے بائی بائی آپ کا ہزارہ ایکسپریس ویب بنا آپ کا ایسٹن بائی پاس بنا آپ کی گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس ملک میں جو تیرہ سے اٹھارہ تک ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے اندر سیپیک کا ایک مرکزی کردار تھا تو سیپیک پاکستان کی اس ترقیے کے سفر میں بھی ایک مرکزی چیز تھی اور چائنا کا اپنا جو بیلٹن روڈ انیشیٹیف ہے اس کا بھی ایک یہ سنٹرل ایک انیشیٹیف تھا سیپیک تو دونوں ممالک کے لیے یہ دسویں جو انیورسری ہے اس کی یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ مائلسٹون ہے اور دیکھئے بدقسمتی سے دوہزار اٹھارہ کے بعد جب حکومت بدلی تو وہ ممنٹم نہیں رہا ملکہ سیپیک باقاعدہ رک گیا رکا گیا ہم سمجھتے ہیں اور اس کا ایک سیکنڈ فیس تھا جس میں ایکنومک زونز ہونے تھے جس میں ہم نے سیپیک کو آگے لے کے چلنا تھا موجودہ حکومت نے آ کے اپنے چائنا جیسے دوست ممالک کے ساتھ بھی ہمارے خارجی تعلقات بھی بحال کی ایکنومک کورپریشن بھی بحال کی اور آپ نے آج دیکھا کہ جب وائس پرمیر آف چائنا آئے ہیں اس دسویں انیورسری کے موقع پر جو کہ ہمارے دونوں ممالک کے لیے ایک اہم موقع ہے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ گزشتہ روز باجوڑ میں جو ایک افسوسناک حادثہ ہوا اس کی وجہ سے مگر مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے آج بھی کوئی چھے اگریمنٹس دونوں ممالک کے سامنے سائن ہوئی ہیں وزیراعظم صاحب نے اس کو اس سیکنڈ فیز آف سی پیک آپ کہہ لیں اس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے تو آگے ہم اب اس کو مزید آپ انویسمنٹ دیکھیں گے ایکری کلچر اور آئی ٹی میں اور زور ہوگا ان ایکسپورٹس کی اوپر ان چیز کی ایکسپورٹس کی اوپر جن کی چائنا کو ضرورت ہے چائنیز سٹینڈرز کی اوپر داکہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں تو دیکھئے یہ ایک دس سال میں ہم نے یقیناً پانچ سال ایک معیشت ایک گروت فیز میں رہی ایکنومک سٹیبلیٹی آئی آئی ایم ایف کو ہم نے پہلے دفعہ پروگرام کو الودا کیا ختم کیا مکمل کیا انفلیشن بھی کنٹرول میں تھی اور ہم سسٹینڈرز پات پہ تھے اس کے بعد جو چار سال تباہی ہوئی ہے ہم نے سال ڈیٹ سال میں ایکنومک سٹیبلیزیشن کی ہے اور آگے ہم انشاءاللہ دکٹر خاکان میں آپ کی طرف آوں گی اس ٹائم پر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے کیا ہم اس پیس سے ترقی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں سیپیک بہت امپورٹنٹ ہے بی آر آئے بہت امپورٹنٹ ہے پورا ریجن ترقی کر رہے ہیں اپنے ریجنل ممالک کے اندر دیکھیں ساتھ انڈیا کی ترقی چائنہ کی ترقی بنگلہ دیش کی ترقی ایون سو کہ ایران اب سینکشنز کھلنے کے بعد کس طریقے سے اگرم سے بوم کر رہے ہیں پھر افغانستان میں ڈالر کی جو قدر ہے وہ پاکستان کے کمپیرزن میں کس قدرے بہتر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ریالائز ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے دس سال دس سال سیپیک کو گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کائیہ پلٹ جانی چاہیے تھی ہم نے فائیو یئر منصوبہ دیا ساؤتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا آج کدھر سے کدھر بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ دس سال کے اندر سیپیک کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب why do you think where did we lack کیا کوتہی ہوئی کیا گربڑ ہوئی جہاں ہم نے لیک بہائنڈ کیا ڈاکٹر خاکان نجیب پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جو ممالک ترقی کر جاتے ہیں اور جو ممالک ترقی نہیں کرتے ان میں جو قلیدی فرق ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرور کرنی چاہیے چائنہ نے آپ کو backstop کیا جب آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلے نومبر سے لے کر جون تک ڈلے ہو رہا تھا چائنہ نے آپ کو ایک 30 بلین ڈالر آر ایم بی کی facility دی ہوئی ہے جو authorities کوشش کر رہی ہیں اور یہ ایک اچھی کوشش ہے current government کی کہ اس کو 40 بلین آر ایم بی پہ لے کے جائے آجائے چائنہ آپ کو ML1 کی ایک فراہم کرنا چاہتا ہے اور اگلے 10-15 سال میں اگر ہم یہ بنا لیتے ہیں چاہے وہ investment ہو loan ہو تو یہ ایک ہماری جو efficiency ہے railway کی بڑھا سکتا ہے پر جہاں ہم یہ کھڑے ہیں ہمیں چائنہ سے اور بھی بہت باتیں کرنی پڑیں گی ہمیں IPPs کے loan کو re-negotiate کرنا پڑے گا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ agriculture میں ہم سے چار گناہ بیتر yields cotton میں کیسے لے رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو re-organize کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ چائنہ نے جب ترقی کی تھی تو کیا وہ کسی ملک سے پیسے مانگ رہا تھا یا کسی ملک سے re-organizing کی بات کی ہے آپ نے دو تین دفعہ یہاں ہم 2013 کے comparison میں آج re-organize ہونے کی بجائے un-organize ہو گئے ہیں شہرح رضا صاحبہ organize تو نیشنز کو کرنا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں اس کے اندر آپ کی اکانومیسٹ یا ٹیکنوکریٹس یا ہم جیسے لوگ تو بلکل بھی مدد نہیں کر سکتے عام عوام کو راستہ دکھانا ہے اور یگانکت کا یا یگجہتی کا یا organized نیشن ہونے کا دکھانا ہے تو that responsibility rests with the politicians unfortunately پچھلے پانچ چھ سالوں کے اندر ہم لوگوں نے جتنی political تک ماملہ آ گیا یہاں تانہ ذنی تک ماملہ آ گیا تو پھر ہم economic ترقی کی طرف کب دیکھیں گے جب ہم سیاسی رسہ کشی سے ادھر ادھر نہیں ہٹیں گے مجھے رسہ time دیجے گا پاکستان کی politics میں کف سیاسی دشنیلی نہیں اور وہ بھی سیاسدان نہیں کب نہیں اور کف سیاسدانوں کو چن چن کے ختم نہیں کیا گیا ایک منٹ ایک منٹ لیکن جب یہ سیسی 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 ہمیں دونوں ہمیں جہنی طور پر ختم کر کے مطرمہ کی تو دیکھا ہوگا دوستو کیس طرح سے پیچھلے دس سالوں میں سیسی پیک پر کیول گردہ ہی پڑھا ہے اور دوستو خوب سامنے آتی ہے اور جس طرح پاکستان کے نیتاؤں نے پاکستان کے لوگوں کو مامو بنا کر سی پیک کے نام پر پیسہ بنایا اس کا خامیاد آنے والے دنوں تک پاکستانی بھوکتے رہیں گے اور پاکستانی چائنہ کو واپس کرے گا تو دوستو ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سی لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک چاہے ہند بندے ماترم